سورہ شعرہ میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو اسلامت دل لے کر اگر آخرت میں مردہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں زندہ دل لے کر حاضر ہوگا یعنی گناہوں سے پاک اور محبت اور معرفت الہی کے نور سے منور دل لے کر جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا کامیاب وہی ہوگا آؤ میرے حبہ آج عید سے پہلے ہی ایڈوانس میں تمہیں عیدی کے طور پر ایک انوال تحفہ دیتا ہوں اگر یہ تحفہ قبول کر لیا تو قیامت کے دن تمہارا دل مردہ نہیں ہوگا تمہیں اہل دل کے ساتھ اٹھایا جائے گا دل والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تمہارا دل زندہ ہوگا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے مرحاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رشاد فرمایا جس نے عیدین کی رات یعنی عید الادہا کی رات یعنی عید الفطر کی رات یعنی عید سے قبل رمضان المبارک کی آخری رات جس نے حصول سواب کیلئے قیام کیا اسے اللہ کیا مقام اتا فرمائے گا اس دن اس کا دل مرے گا نہیں جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے محترم احبہ اگر آخرت میں قلب میت نہیں مرہ ہوا دل نہیں زندہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو چاند رات کی قدر کرو جو اللہ کی عبادت اور یاد الہی کے ذریعے اس چاند رات کی قدر کرتا ہے تو پھر یہ چاند رات اس کے دونوں جہانوں کو چار چاند لگا دیتی ہے لوگوں نے اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے کس قدر محرومی ہے ان نادانوں کے لیے جو دونوں جہانوں میں دلوں کو حقیقی زندگی دینے والی اس مبارک رات اس چاند رات کو شاپنگ مالز اور ماکٹ پلیسز میں اور بازاروں کے غیر شریع اور مخلوط حجوم اور مجالس میں ضائع کر دیتے ہیں انہیں اپنی محرومی کا اندازہ ہی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے اسلام میں عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں یعنی انسان تمام رمضان المبارک میں دن کے روزے اور رات کے قیام اور دیگر عبادات کے ذریعے جتنی محنت کرتا ہے ان تمام عبادات کا خاص انعام اللہ جل وعلا کی جانب سے لیلت الجائزہ میں ملتا ہے اس انعام کی رات میں ملتا ہے یہ جسے تم چاند رات کہتے ہو یہ سارے مہینے کی عبادات کا صلح ملنے کی رات ہے انعام ملنے کی رات ہے یعنی یہ چاند رات در حقیقت اللہ جل وعلا کی طرف سے عیدی ملنے کی رات ہے اس رات برائے راست اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہے اور عیدی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ جل وعلا اپنی معرفت کے طلبگاروں کے قلوب کو ایسا منور کر دیتا ہے کہ ان دلوں کی پھر کبھی موت واقع نہیں ہوتی وہ اس دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی زندہ رہتے ہیں دیکھیں جب عید آتی ہے تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دیتے ہیں کوئی خاندان کا بڑا شخص ہو کے معروف شخص ہو کوئی امیر یا کوئی سخی انسان ہو تو وہ اپنے مقام و مرتبے کے مطابق عام لوگوں کی بنسبت زیادہ عیدی دیتا ہے تو بھائی اس کا کیا مقام ہوگا جسے اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہو جسے اللہ خود عیدی دیتا ہو اب چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ فلان انکل گھر آئیں گے تو ہمارا اس وقت گھر میں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ ان سے بہت عیدی ملے گی لیکن جب وہ انکل گھر میں آئیں اور اس بچے کو ان کے آنے کے وقت کا علم بھی ہو لیکن این اسی وقت وہ بچہ گھر سے باہر بازار میں کہیں گھومنے کے لیے چلا جائے تو اسے گھر لوٹنے پر پھر کتنا افسوس ہوگا کہ وہ باقی بچوں کو عیدی دے کر چلے بھی گئے اور میں گھر میں موجود ہی نہیں تھا تو میرے دوستہ پھر اس سے بڑھ کر محروم کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ اگر چاند رات اللہ کی عبادت میں گزار دی تو چاند رات اللہ کی رحمتیں اس کی عبادتگاہ میں اسے عیدی دینے کے لیے آئیں گے لیکن یہ نادان انسان اسی چاند رات کو شاپی مولز میں دوستوں یاروں کی فضول صحبتوں میں بلکہ حرام کاموں میں برباد کر کے اللہ کی عیدی سے محروم رہ جاتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس لیلت الجائزہ کی اس انحام کی رات کی اس چاند رات کی قدر کرو اور یاد رکھی آخرت میں دلوں کو زندہ رکھنے کی فضیلت یہ ان دونوں راتوں کو حاصل ہے عید الفطر کی رات کو بھی اور عید الادہا کی رات کو بھی یہ دونوں راتیں اہل دل کی راتیں ہیں دل والوں کی راتیں ہیں ان مبارک راتوں میں شبیداری کی فضیلت اس قدر ہے کہ حافظ اکیو دین المنظری نے ترغیب و ترہیب میں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے فرمایا جو ان پانچ راتوں میں شبیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ذل حجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں راتیں یہ تیر اور چوتھی عید الفطر کی رات پانچویں شعبان المعظم کی رات جسے ہم لیلت البراہ یا شب براہت کہتے ہیں اس روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو چاند رات شاپنگ سینٹرز کی بجائے عبادت میں گزارتا ہے اسے پھر اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملتی ہے اور وہ عیدی کیا ہے اللہ دلوں کو دائمی زندگی بھی دیتا ہے اور عیدی میں جنت بھی عطا کر دیتا ہے اس روایت میں یہی فرمایا کہ جو ان راتوں میں شبیداری کرے پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے لہذا محترمہ حبہ اس خاص رات کو فضول کاموں میں زیانہ کیجئے گا لیلت الجائزہ میں آنسو بہا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں ماضی کی خطاؤں سے توبہ بھی کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کریں اب آئیے چند باتیں فلسفہ عید اور پھر عید کے دن کے حوالے سے بسمات فرمالیجی